روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں درخواست دے رہا ہوں کہ میں نے دو اغسط کو تین بجے چونک تھانا میں ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے جس پہ آج تک عمل درامد نہیں ہوا میری جان کو خطرہ ہے پرائیم میسٹر جو چیئرمن انصاف پارٹی ہیں میں تو پرائیم میسٹر نہیں کہوں گا عمران خان اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر چیئرمن نیب اور ڈی جی نیب لاہور کے خلاف دی ہوئی ہے میری اوپر فائرنگ ہوئی ہے بائی قادرتہ بلٹ پروف گاڑی چھلنی ہوگی ہے شیشے ٹوٹ گئے ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں ہیں اس ملک میں آج میں نے یہاں آپ کے حیات آباد تھانا میں ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ میں لاہور سے چل کے یہاں پر آتا ہوں مجھے چیرمن نیب سے خطرہ ہے نیب کے ادارے سے خطرہ ہے یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور کس کی ماہ پر مارنا چاہتے ہیں جب میں جولائی دوہزر اٹھارا کو گرفتاری پنڈی میں دے رہا تھا میں نے دوٹوک الفاظ میں نام لیا میں نے کہا میرے خاندان کو اگر خطرہ ہوا میرے خاندان پہ کوئی آن دیکھے ہاتھوں نے ظلم کیا تو ایف آئی آر کس کے نام پہ کٹوانا یہ لکھا ہوا ریکارڈ کیسا ہے تو پھر بھی تھانے پٹوار خانے اور آئی جی اور یہ سب درے ہوئے ہیں کچھ بتا ہی نہیں رہا کہ بھائی کیا میں آیات آباد تھانے میں درخواست دیکھا ہوں چیرمن نیب کے خلاف کہ مجھے بار بار اس لیے یہاں پہ بلاتا ہے کہ اس کا پروگرام ہے کہ میرے اوپر کوئی دوبارہ حملہ کروائے اس کے پی ابحام ہے تو میری وہ تقریر نکال لے جو میں نے سکس روڈ کی اوپر جولائے دوہزار اٹھارہ کو کی تھی میں نے اپنا ملزم اور مجرم دونوں کے نام لے کر بتایا ہوا ہے اور سپریم کورٹ اس پر کا ایکشن لے ملزم صاحب یہ بتائے کہ مولانا صاحب کو تو چائے پانی کی آفر ہوئی ہے آپ لوگوں کو نہیں ہوئی کیا ناراضگی چل رہی ہے کہ چائے پانی کی آفر آپ کو نہیں ہوئی ہے چائے پانی کی مولانا صاحب کو اب آفر ہوئی ہے ہمیں تو دوہزار اٹھارہ سے چائے پانی کیا ساتھ کیک پیسٹری کی بھی آفر ہوئی ہے مگر ہم نے کہا نہیں ہم ایک منٹ مجھے میں نے یہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ترہتر سال میں یہ چائے پانی بسکٹ کھاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے ووٹ کو عزت نہیں ہے آئین پامال ہو رہا ہے لوگ اپنے عودوں کے لیے اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے اپنے مرہات کے لیے اس ملک کو ڈوبو رہے ہیں چائے پانی سے اب کام نہیں بنے گا جناب اب اسطیفے دو اور اسطیفے لینوں کا وقت آگیا مولانا صاحب جا رہے تو کیا آپ ان کے ساتھ جائیں گے چائے پانی مولانا کے پیچھے ہم نے نماز نیتی ہوئی ہے وہ رکوع میں جائے گا رکوع میں جائیں گے وہ سجدے میں جائے گا سجدے میں جائیں گے وہ سلام پھیرے گا سلام پھیریں گے جب امام کے پیچھے نیت لی ہے مگر یہ میں آپ کو بتاؤں مولانا چائے پینے نہیں جا رہا چائے پلانے جا رہا ہے دی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان بنتا نہیں ہے وہ صرف قوم کو ملکی دفاعی صورتحال پہ آکے بریف کیا کریں وہ بتائیں کہ ہمارا کشمیر پہ کیا موقف ہے ہم سیاچین پہ کیا کر رہے ہیں ہم بورڈرز پہ کیا کر رہے ہیں ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم کے لیے ہم بورڈرز پہ کھڑے ہیں ہماری دفاعی قوت کیا ہے یہ ان کا سبجیکٹ ہے ہم نے دی جی آئی ایس پی آر کو ایک سیکٹری انفرمیشن یا منسٹر انفرمیشن بنا لیا ہے دی جی آئی ایس پی آر کا کہیں بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آ کے کسی سیاسی جماعت کے سوال کا جواب دیں اس کے لیے انفرمیشن منسٹری ہے سوبوں میں ہے مرکز میں ہے ہم تو پہلے زمانے میں سنا کرتے تھے برگیڈر گلزار تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب بھی لکھی شاید آپ کی نظر سے گزری ہو گردش ایام وہ دی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں جو پڑے لکھی ہوتے تھے صدیق سالہ تھے جن کا عدب سے تعلق تھا جو غالب کو پڑتے تھے میر کو پڑتے تھے اقبال کو پڑتے تھے وہ دی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے آج کل تو جو دی جی آئی ایس پی آر ہے اس کا عدب سے کم تعلق ہے سیاست سے زیادہ ہے لہذا میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ادارے کو متنازع نہ کریں اور جو آپ نے سوال کیا کہ مولانا کو آفر ہے تو ہم میں نہیں ہے تو اگر ہمیں آفر نہیں تھی تو صاحب کا گورنر زبیر صاحب کو بار بار کیا یہ چار نمبر گیٹ سے چائے پہ بلاتے تھے چیس کھیلنے کے لیے بلاتے تھے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بلاتے تھے کوئی تو تھا جس کی پردہ داری تھی وہ پردہ داری اب کھل کے آگئی ہے انہوں نے کافی رابطے کی ہے یہاں بھی رابطے ہوئے لندن میں بھی ہوئے مگر نواز شریف نے کہا کہ اب پرویز مشرف کا مقدمہ بھی کھلی کچیریوں میں چلے گا کرپٹ لوگوں کا بھی مقدمہ کھلی کچیریوں میں چلے گا آئین کی پاسداری ہوگی ووٹ کو عزت ہوگی تب ملک آگے بڑھے گا اب پوری بائیس کروڑ عوام نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے اور میں میڈیا کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اشتہاروں کے چکر میں نہ پڑھیں جرت کریں آج جو میں نے باتیں کی اس کو چلا دے اے آر وائی نہیں چلائے گی باقی سب چلا لیں گے ڈای دیا ابھی ڈیکی سی ایک ڈای 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 والے ہیں آپ عرب پتی کیسے بن گئے ہو بہت سے عرب پتیوں کے اوپر سے ایک نکاب ہٹانا پڑے گا اور ہم بہت جلد ہٹا رہے ہیں اور اسی عدالت میں کھڑے آہ ہٹائیں گے آج میں سپریم کوڑا پاکستان کی چیف جسٹس کو درخواست دے رہا ہوں کہ میں نے دو اگست کو آہ تین بجے چونگ تھانا میں ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے جس پہ آج تک عمل درامد نہیں ہوا میری جان کو خطرہ ہے پرائیم میسٹر جو چیرمین آہ انصاف پارٹی ہیں میں تو پرائیم میسٹر نہیں کہوں گا عمران خان اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزر ہیں آہ شہزاد اکبر چیرمین نیب اور ڈی جی نیب لاہور کے خلاف دی ہوئی ہے میری اوپر فائرنگ ہوئی ہے بائی کالدہ بلٹ پروف گاڑی چھلنی ہوگی ہے شیشے ٹوٹ گئے ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے اس ملک میں آج میں نے یہاں آپ کی حیات آباد تھانا میں ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ میں لاہور سے چل کے یہاں پر آتا ہوں مجھے چیر میں نیب سے خطرہ ہے نیب کے ادارے سے خطرہ ہے یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور کس کی ماہ پر مارنا چاہتے ہیں جب میں جولائی دوہزر اٹھارا کو گرفتاری پنڈی میں دے رہا تھا میں نے دو ٹوک الفاظ میں نام لیا میں نے کہا میرے گھر میں ایک براؤن ڈائری اس میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے خاندان کو اگر خطرہ ہوا میرے خاندان پہ کوئی آن دیکھے ہاتھوں نے ظلم کیا تو ایف آئی آر کس کے نام پہ کٹوانا یہ لکھا ہوا ریکارڈ کیسا ہے تو پھر بھی تھانے پٹوار خانے اور آئی جی اور یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کچھ بتا ہی نہیں رہا کہ بھائی کیا میں آیات آباد تھانے میں درخواست ہے کیا ہوں چیر میں نیب کے خلاف کہ مجھے بار بار اس لیے یہاں پہ بلاتا ہے کہ اس کا پروگرام میں کہ میری اوپر کوئی دوبارہ حملہ کروائے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے ڈائری لکھی ہوئی ہے اور جس کو اگر کچھ ابحام ہے تو میری وہ تقریر نکال لے جو میں نے سکس روڈ کی اوپر جولائے دوہزار اٹھارہ کو کی تھی میں نے اپنا ملزم اور مجرم دونوں کے نام لے کر بتایا ہوا ہے اور سپریم کورٹ اس پر کا ایکشن لے مولانا صاحب یہ بتائے کہ مولانا صاحب کو تو چائے پانے کی آفر ہوئی ہے آپ لوگوں کو نہیں ہوئی کیا ناراض کی چل رہی ہے کہ چائے پانے کی آفر آپ کو نہیں ہوئی ہے آہ چائے پانی کی مولانا صاحب کو اب آفر ہوئی ہے ہمیں تو دوہزار اٹھارہ سے چائے پانی کیا ساتھ آہ کیک پیسٹری کی بھی آفر ہوئی ہے مگر ہم نے کہا نہیں ہم ایک منٹ مجھے آہ میں نے یہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ترتر سال میں یہ چائے پانی بسکٹ کھاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے ووٹ کو عزت نہیں ہے آئین پاہمال ہو رہا ہے لوگ اپنے عودوں کے لیے اپنی ایکسٹینشنوں کے لیے اپنے مرہات کے لیے اس ملک کو ڈبو رہے ہیں چائے پانی سے اب کام نہیں بنے گا جناب اب استیفے دو اور استیفے لینوں کا وقت آگیا